موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ کا استقبال ہے ہمارے پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمِ لَا تَحْلُوكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمَحْسِنِينَ اللہ تعالی کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ پڑو اور احسان کرو اللہ تعالی احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے حضرت ابو عیوب انساری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت ہم انسار کے بارے میں نازل ہوئی ہے جب اللہ نے اسلام کو عزت دی اور اس کے مددگار بہت ہو گئے تو ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے علاہدگی اکتیار کر لی اور ایک دوسرے سے کہا کہ بلا شبہ مال خرچ ہو گئے اب اللہ نے اسلام کو عزت دی ہے اور اس کے مددگاروں کو زیادہ کر دیا ہے تو اب اگر ہم اپنے اموال سمحال کر رکھیں اور جو کچھ خرچہ ہو گیا ہے اس کی تلافی شروع کر دیں یعنی اور مال جمع کرنا شروع کر دیں تو کوئی بات نہیں اس پر اللہ تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی کہ ہم نے جو کچھ بھی آپس میں کہا تھا اس کی تردید کی اور اللہ تعالی نے فرمایا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہو اور اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو ہلاکت سے مراد اموال کی نگرانی ان کی اصلاح اور جہات کو چھوڑ دینا ہے کہ آپ اپنے مال میں پڑے ہیں آپ کو کوئی فکر نہیں ایسا نہ کرو اللہ تعالی نے اس سے سختی سے منع کیا اور یاد رکھئے حکم بجا لانے کی یعنی کوئی بھی کام کرنے کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو اس سے پہلے بتایا تھا وہ آیت جس درس میں ہم نے سنی تھی ان اللہ امرکم بالاجلی والحسان اس میں ہم نے یہ بتایا تھا کہ کسی بھی کام کو کرنے کی دو صورتیں ہوتی ہیں ایک یہ کہ بس اس کی تکمیل کر دی جائے اور دوسری یہ کہ اس کو دل کی رغبت محبت اور نہایت احسن طریقے سے بجا لائے جائے پہلی صورت کو اطاعت اور دوسری صورت کو احسان کہتے ہیں جیسے کہ ہم نے وہ حدیث سنی تھی عبادت میں احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو اور اگر اللہ کو نہیں دیکھ سکتے تو کم سے کم یہ گمان کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے ظاہر ہے کہ عبادت صرف فرض نماز یا نفل کا ہی نام نہیں ہے بلکہ جو بھی کام اللہ کے احکام کی بجاوری کے لیے اس کا حکم سمجھ کر کے کیا جائے اس کو عبادت ہی کہتے ہیں وہ عبادت ہی کے زمن میں آتی ہے خواہ اس کو تعلق حقوق العباد سے ہو یا حقوق اللہ سے ہو معاملات سے ہو یا کسی بھی اور چیز سے ہو وہ عبادت ہی کے حکم میں آتا ہے اور اس کے ساتھ اس میں بھی احسان ہونا چاہیے یعنی ہم تمام کے تمام کام شرعی امور جتنے بھی ہیں ہم ان کو دلی رغبت سے کریں خوشی سے کریں اس احساس سے کریں کہ ہم اپنے رب کی عبادت کر رہے ہیں لہذا اس آیت میں اسی چیز کی طرف اُبھارا گیا ہے مجھے اور آپ کو کہ ہم جو ہے خوش دلی کے ساتھ کریں یہ نہ سمجھے کہ اب ضرورت نہیں ہے ضرورت ہے جیسے کہ صحابہ اکرام نے سمجھا تھا کہ ابھی ضرورت نہیں یہ خرچ کرنے کی کیونکہ بہت سارے لوگ آئے خرچ کرنے کے لئے اللہ تعالی نے کہا نہیں ایسا مت سوچو اور خوش دلی کے ساتھ فراغ دلی کے ساتھ اور جو ہے عبادت میں احسان کے ساتھ اس کام کو کرو اللہ تعالی تمہیں عجر دینے والا ہے لہذا مجھے اور آپ کو بھی ان باتوں پر غور کرنا چاہیے ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے اللہ کی نشانیاں ہم انسانوں پر اللہ رب العالمین کی بے شمار نعمتیں ہیں اور نوازشیں ہیں جن کا شمار کرنا ناممکن ہے اللہ تعالی نے کہا نوائن تعدو نعمت اللہ لا تحصوحا اللہ تعالی کی اگر نعمتوں کو گننا چاہو تو تم نہیں گن سکتے اتنی نعمتیں اللہ تعالی نے دی ہے اللہ تعالی کی انہی نعمتوں میں سے ایک عظیم الشان نعمت لائٹ یعنی بجلی کا ہونا ہے لائٹ جس میں آج ہم بیٹھے ہیں جس میں آج ہم جی رہے ہیں اس سے بہت سارے کام پورے ہوتے ہیں لائٹ ہی کی وجہ سے انسان کی زندگی میں بڑی آسانیاں اسے حاصل ہوتی ہے پہلے جو کام گھنٹوں میں ہوتا تھا آج وہی کام اسی بجلی کی وجہ سے بجلی کی مدد سے جو ہے منیٹوں اور سیکنڈوں میں ہو جاتا ہے اور انسان جس میں تھکتا بھی نہیں ہے اسے پریشانی بھی نہیں ہوتی آدمی کو کپڑے دھونا ہے اس نے واشنگ مشین چالو کر دیا کام ہو رہا ہے کوئی تھکان نہیں کوئی پریشانی نہیں بہت لمبا ہونے والا کام آسانی سے ہو جا رہا ہے آدمی ایسی میں بیٹھا ہے کولر ہے پنکھا ہے ٹرین کا سفر کرنا ہے موبائل ہے آج ہم آپ کے سامنے بیٹھ کر کے ویڈیو بنا رہے ہیں آپ کے لیے ہم جو ہے یہ ویڈیو پیش کر رہے ہیں تو اسی طرح سے یہ سارے کام جو بہت مشکل سے جو کام ہو پاتے تھے اس بجلی نے اس کام کو آسان بنا دیا ہے انسان اس کی اہمیت کو اس وقت سمجھتا ہے جب کچھ دیر کے لیے بجلی چلی جائے لائٹ چلی جائے انسان کتنا پریشان ہوتا ہے ایک تو گرمی ہوتی ہے اس کے بعد تکلیف ہوتی ہے اس کے کام نہیں ہو پاتے ہیں اسے کوئی چیز سمجھ نہیں آتی ہے کتنا انسان پریشان ہوتا ہے تو یہ بجلی اللہ رب العالمین کی ایک بہت بڑی نعمت ہے اسی بجلی کے ذریعے سے لائٹ جو ہم لوگ جلاتے ہیں وہ جلتی ہے ہمارے گھر ہمارے روم ہمارا محلہ ہمارا علاقہ روشن ہے لکھنے پڑھنے میں کھانے پینے میں آسانی ہے اگر انسان اس لائٹ کو نکال دے اس بجلی کو نکال دے تو پل بھر میں ہم لوگ جو ہے پرانے زمانے میں پہنچ جائیں گے اور انسان کی سوچی حالت بچ سے بتر ہو جائے گی اس بجلی کی وجہ سے لہذا مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم اس نعمت کو سمجھے اور اس کو زائے کرنے سے بچے آپ سے میں گزارش کروں گا آپ سے میں ریکویسٹ کروں گا آپ جب بھی گھر میں ہو لائٹ پنکہ چل رہا ہو آپ کو ضرورت نہ ہو آپ بند کر دیں آپ کہیں پر آفیس میں ہیں وہاں پر اگر لائٹ پنکہ چل رہا ہے بلا کسی وجہ کے تو آپ بند کر دیں اس کو زائے نہ کریں اس کو ویسٹ نہ کریں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہر نعمت کے تعلق سے سوال کرے گا تو اس کے بھی تعلق سے ضرور سوال ہوگا تو جب کبھی آپ ایسا دیکھیں کہ کمرے میں کوئی نہیں ہے لائٹ اور پنکہ چل رہا ہے یا کوئی بھی الیکٹرونک چیز جو بجلی پر چلتی ہے وہ چل رہی ہے تو آپ اس کو بند کر دیں تاکہ وہ ضائے ہونے سے بچے ناظرین یہ چند باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھیں امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو پسند آئے ہوگی آپ ہمارے ویڈیو کو لائک کریں کمینٹ کریں شیئر کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں مجھے دیجئے جاست انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی کچھ اور باتوں کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پی ٹی ایم یا گوگل پی کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں